صحیح حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھے نبی باقی علیہ السلام نے علم کے دو برطن دیئے ہیں میں نے ایک کھولا ہے تمہارے ساتھ دوسرا نہیں کھولو گا ہر چیز اس کو بیان تھوڑی کر دیا جائے گا ہر بات کو بتا تھوڑی دیا جائے گا صرف جو چیز کسی کی ضرورت کی ہے آپ اس پر ڈسکس کریں آپ ہر بات کو کیوں کھولیں گے اور پھر یہ کہ جب آپ کوئی بات کسی بات کا آپ اظہار کرنے لگیں تو پھر آپ اس کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں بات ہو سکتی ہے گفتگو ہو سکتی ہے ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میرے عزیز آپ لفظ یہ نا جملے یہ نا آپ اگر اچھے جملوں کا چناؤ کر لیں گے الفاظ ذرا چنیدہ ہوں گے تو بات ذرا خوبصورت ہو جائے گی اسی بات کی اندر خوبصورتی فیدہ ہو جائے گی بات ایک ہی ہے آپ کے والد صاحب نے آواز دی بیٹا ذرا بات سنو تو آپ نے آتے کہ اب بجی میں تو پہلے بھی آیا تھا کہ کوئی کام ہے تو بتا دیں آپ نے بتایا ہی نہیں تو اب حکم کریں کیا کرنا ہے تو آپ نے کہا یہی ہے کہ آپ کہیں کیا کرنا ہے لیکن اس کی لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا لہجہ ٹھیک نہیں تھا لہذا اس بات کی لذت خراب ہو گئی اگر آپ والی صاحب نے آپ کو آواز دی تھی تو آپ کہتے جی حکم فرمائے میں تو بڑی دیر سے پہلی میرا شوق تھا کہ اگر آپ کے کام سارے سی مٹ جائیں تو میری ذرا تسلی ہو جائیں پھر میں اتمنان سے ذرا لیٹ جاؤں گا جا کے میری بڑی خواہش دی کہ مجھے آپ کو تو یہ الفاظ کا چناؤی ہے جو تسلی دے دیتا ہے بندے کو آپ مجھے بتائیے نا کسی جگہ حضور علیہ السلام نے نہیں کہا صحابہ سے کہ تم میرے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ لاؤ چن چن کے الفاظ لاؤ لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ ہے نا وہ کریم سے بات کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں فِدَا قَابِ وَا أُمِّيَا رَسُولَ اللَّهِ اور ایمرجنسی کے حالات میں بھی وہ الفاظ کے چناؤ کو نہیں بھولتے ایک ہوتے ہیں ایمرجنسی ایمرجنسی میں علقابات نہیں پکارے جاتے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ صرف سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے مفقرِ اسلام قبلہ حضرت اللہ صاحب شیعہ قلانہ اتنے دیر میں سارا کام ہو جائے بیسا اس وقت علقابات نہیں یہ ایمرجنسی ہے ایمرجنسی میں الفاظ کا چناؤ کریں گے آپ آپ تو کہیں گے وہ جی آگ لگ جائے آپ کے کپڑوں کو مولا پیچھے دیکھیں ہو سکتا ہے نام بھی آپ لینے اور لینے تو شاید مجھے برا بھی نہ لگے آپ کے وہ جو اجمل صاحب وہ پیچھے دیکھی ادھر آپ کے آگ لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے بھئی ایمرجنسی ہے لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ مزاج تھا کہ غارِ سور میں جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقدس قدم کو سامپ نے ڈس لیا ہے اور وہ ڈسننگ کی تکلیف اتنی بڑی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں محبوبِ کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے پوچھا ہے یعنی وہ درد محسوس ہوا تو پھر اس کے آنسو بنے یا اس تپچ سے وہ آنسو بنے اس کیفیت میں جب حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا تو سامپ تو ویسے ہی سامپ ہوتا ہے مطلب وہ تو ویسے ہی گزر بھی جائے تو وہ اس کی ایک اپنی دہشت ہے تو حضرت صدیق نے فورا نہیں کہا سامپ 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 وہ زلڈہ اس کا یہ نہیں فرمایا کیا ہوا ان کے لہجے میں وہی حسن ہے لفظوں کا وہی چناؤ ہے محبت کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کی قلبی کیفیات وہیں کھڑی ہیں وہ کسی طور پر بھی عشق کے محبت کے عدب کے تقاضوں کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں کیا ہوا عرض کی فدا کا بھی وامی یا رسول اللہ حضرت میری ماں بھی قربان ہو میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو ذرا سامپ نے ڈاز لیا تھا پہر میں وہ تقاضی الفاظ کا چناؤ سمجھانے کے لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر سمجھانے کے لئے لکھا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو نا ان کی بات نہیں غلط ہوتی ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا وہ بات درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے لہجے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ مصبت ثابت ہو وہ باز وقت اس کے اثرات اُلٹ ہو جاتے ہیں آپ کو آپ اچھے الفاظ کے چناؤ سے بھی بات کر سکتے ہیں اس میں امدگی پیدا ہوگی وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا نے دیکھا کہ میرے دانت ایک ایک کر کے سارے ٹوٹ گئے ہیں اس نے ایک تعبیر والے کو بلایا بلا کے کہا کہ جناب اس کی تعبیر کیا ہے تو اس نے تعبیر بتائی اور اس نے جناب حد کر دی اس نے کہا بادشاہ اخو خاندان کے سارے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے دائیں گے بادشاہ نے اسے سزا دی فرمایے اتنی بری خبر سنا رہا ہے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں اپنے سب کے جنازے پڑوں گا کیا خبر سنائی تو انہیں بادشاہ لوگ تھے ان کا اندازی ایسا ہوتا تھا اگرچہ یہ اس کا طریقہ درست تو نہیں تھا لیکن اس نے سزا دی پھر اس نے پھر ایک دن خواب دیکھا وہی خواب کہ میرے دان سارے اکے کر کے گر رہے ہیں تو اس نے ایک معبر کو بلایا تعبیر بتانے والے کو کہا اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہ بادشاہ سلامت تعبیر یہ ہے کہ اللہ پورے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا خاندان میں سب سے لمبی عمر اللہ نہیں سمجھ آئی میرے خیال بات آ یہ بات وہی ہے جو پہلے والے نے کی تھی بات وہی ہے اس نے کہا آپ کے اپنے سارے ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے اس نے سزا دی اب اس نے کیا کہا اس نے کہا بادشاہ سلامت کمال خواب ہے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر بادشاہ نے کہا اسے اندر لے جاؤ توفی طائف دو یہ بڑا کمال آدمی ہے بڑی عمدہ بات کرتا ہے الفاظ کا چناؤ نہیں درست نہیں وہ ہمارے ہاں بچے کہتے ہیں اببا جی میں تو انہوں آکھیا کیے پھلا بھئی تو کچھ بھی نہیں آکھیا پر تیرا لہجہ نہیں سی بہو کہتی ہے شکایت کبھی لگ جائے اببا جی نے پوچھو میں آکھیا کیے تو کچھ نہیں آکھیا لیکن تیرا لہجہ ٹھیک لوگ کہتے ہیں لفظ بتائیں کیسے بتائیں بھئی لفظ تو ہے کوئی نہیں تُنہیں کوئی گالی تو دی نہیں ماز اللہ لیکن مجھو تیرے لہجے میں حسن ہونا چاہیے تھا وہ تیرے لہجے میں جو عدب ہونا چاہیے تھا وہ شائستگی جو ہونی چاہیے وہ بات کے اندر جو خوبصورتی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو آپ کا لہجہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے سادے سے مساجد کے اندر ہمیں ضرورت ہے مدارس کے اندر ضرورت ہے کالنگی سکولز میں ضرورت ہے کہ آپ کا انداز بات کرنے کا ٹھیک ہو آپ کا حسین پہلو ہو بات کرنے کا میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کرتے اور اس طرح بات کرتے کہ حضور ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے حضور کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پرویا جا سکتا تھا ان کو گنا سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر کوئی نبی پاک کے جملے اور لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا حضور ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آج سامنے والے کی سمجھ کے مطابق کرتے کہیں مثال دینی پڑتی تو حصول مثال بھی دیتے کہیں سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی تو نبی کریم مثال قائم کرتے کہیں بات سمجھانے کے لیے کوئی اشارہ کرنا پڑتا یعنی آپ کو یہ حدیث اگر بہت ساری کتابوں میں ملے گی تو ساتھ یہ اشارہ بھی نبی پاک کا ملے گا حضور نے فرمایا میں اور یتین کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جوڑ کے جائیں گے جس طرح میری دو انگلیاں جوڑی ہوئی یعنی بات سامنے والے کے ذہن میں اتارنی ہے سامنے والے کو مسئلہ سمجھانا ہے نفس مسئلہ سے اس کو آگاہ کرنا تو یہی کام آپ اگر پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں آپ اگر تاجر ہیں تو پھر بھی تو آپ نے کہاک سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو آپ کے بھولنے کے اندر جب تک وہ خوبصورتی نہیں ہوگی جب تک آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ اپنی زندگی کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو بندہ اپنا اپنے ہی سمجھا سکتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ہم اس زبان کے استعمال کو خوبصورت نہیں کرتے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اسی زبان سے درود پاک پڑے نا تو رحمت نازل ہوتی اسی زبان سے قرآن کا ایک حرف پڑے تو دس نیکنیاں ملتی اسی زبان سے اگر انسان رب کی تصویح کرے تو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے یہی وہ زبان ہے جس زبان سے انسان اگر بیمار ماں باپ کے قریب جا کے کہہ دے نا آپ نے فکر نہیں کر دی آپ نے پریشان نہیں ہونا میں موجود ہونا آپ نے اشارہ کرنا ہے آپ کو پوری آواز بھی نہیں دینی پڑے گی وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ سے جا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی خاطر موبائل راج سائلنٹ کرنا بھی چھوڑ دیا آپ جس وقت چاہیں اس کی بیل بجائیں مجھے آپ حاضر پائیں گے یہ آپ کے لفظ ہی تو ہیں جو تسلی بن جاتے یہ آپ کے جملے ہی تو ہیں جو مٹھاس بن جاتے یہ آپ کی گفتگوئی تو ہے آپ نے نہیں دیئے پیسے آپ کو ضرورت نہیں پڑی بھائی کو دوست کو کرزہ دینے کی کچھ نہیں کہا آپ نے بس آپ نے اتنا کا یار فکر کوئی نہ کرنا وہ تو سکون سے سو گیا یہ آپ کی زبان ہی تو ہے جس نے لوگوں کو تسلی دے دی تشفی دے دی حضرت لقمان سے کہا تھا کسی نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نہو دانات تھے معاملہ فہم تھے ان کے نام کی پوری صورت ہے قرآن پا حضرت لقمان سے کہا کسی نے ایک بکرہ زبا ہوا تھا کہ اس کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نکال کے لائیں تو حضرت لقمان نہ بکرے کے وجود میں سے زبان اور دل نکال کے لے گئے فرمانے لگے یہی دو چیزیں بہتری ہیں پورے وجود میں زبان اور زبان اور دل اس نے کہا ایک اور بکرہ زبا ہوا پڑھا ہے دوسری سائٹ پہ اس میں جو سب سے بری چیزیں ہیں وہ نکال کے لاؤ وہ پھر زبان اور دل نکال کے لے گئے تو اس نے کہا یار یہ مجھے فلسفہ بھی کھول کے بتائیں نہ کہ سب سے بہتر بھی یہی نکال کے لائے اور بری نکالنے کا یہ بھی تو حضرت لقمان فرمانے لگے یہ سبر جائیں تو سب سے بہتر ہیں اور بگڑ جائیں تو سب سے زیادہ نقصان بھی انہی دونوں چیزوں کا ہے تو یہی چیزیں سب سے بہتر ہیں ہمارے ہم میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں سیانہ بڑھاؤں دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں میں سنانیاں نے دیا جی چار تو پھر کیا ہوئے اس نے گھر جا کہا باتمیز ہے انہیں کوئی جواب نہیں دیتا وہ جواب اس نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ تجھے اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ تجھے مو لگایا جائے وہ تجھے اس وَإِذَا خَاطَبْ أَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا اس نے سمجھا ہے کہ میں تیرے مو لگوں تیرا سٹیٹس ایک نہیں ہے کیسے تیرے ساتھ کلام ہوتا اس نے مناسب نہیں سمجھا تجھے جواب دینا وہ میں نے جناب آج وہ خدا کے بندے کہنے والے تو کیا ہی دیتے ہیں سننے والے کمال کرتے ہیں یہ سننے والے کمال کرتے ہیں تو میرے عزیز خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ایک تلق لفظ آپ کسی بندے سے کہہ دیتے ہیں نا اس کی مرضی کا کھانا بھی گھر پکا ہوا ہو تو بیچارے کا دل نہیں کرتا کھانے آپ نے کچھ مارا نہیں اسے لیکن وہ وہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لئے مثالیں ہوتی ہیں کہ بہت سمجھ میں آجا لکڑ ہارا جایا کرتا تھا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے تو شیر سے دوستی ہو گئی تو شیر کیونکہ بادشاہ تھا اس نے اعلان کرا دیا کہ میرا یہ دوست آیا کرے گا تو کوئی شخصی سے تکلیف نہ دے وہ آتا لکڑیاں کاٹتا چلا جاتا گھر میں اس نے سرپرائز رکھا ہوا تھا گھر والی سے کہا تھا میرا ہے کہ یار ہے بڑا بادشاہ ہے ایک دن اس نے کہا میرے گھارہ دعوت کر دی اس نے کہا پکانا کیا کچھا ہی گوشت رکھ دو سرپرائز ہے وہ آگیا شیر وہ کچھا گوشت جب دیکھا تو کہنے لگی ہو خوش اس طرح کے درندے یار بنائے تمہیں یہ تمہاری دوستی ہے یہ سٹیٹس ہے صرف سمجھانے کے لئے مثال ہے زیل تک بات اتر جائے ان لوگوں کو یار بنائے درندے اور جانور اور اس طرح کے لوگ اگرچہ جانوروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے دوستی دانا لوگوں سے ہونی چاہیے لیکن اس بات کو صحیح طریقے سے بھی کہا جا سکتا اس نے سخت سست کہا شیر چلا گیا اگلے دن جب وہ لکڑیاں کٹنے گیا تو اس نے کہا یار یہ کلادی نہ ذرا میری پشت پہ مار اس نے کہا نہیں مار کہ نہیں تو مار ورنہ میں تجھے تکلیق بھی دوں گا اس نے مار دی حلقہ سا زخم ہو گیا اس نے کہا تو انہیں نراز نہیں ہونا روز آیا کر لکڑیاں کٹنے گا کچھ وقت کچھ عرصہ بیت گیا تو ایک دن وہ کہنے لگا میری بالوں کے بیچ میں سے دیکھنا وہ نشان ہے یہاں تو انہیں کلادی ماری دی اس نے تلاش کیا تو نشان نہیں نکلا کہنے لگا نشان بھر گیا ہے پر وہ تیری بیوی کے لفظ نہیں بھولے گئے وہ سہانے روح بن گئے ہیں اسے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا میرے لئے یہ تکلیف ہیں جب اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو اس کے جملے میری روح کو تکلیف ہے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تلوار کا زخم دل کو گھائل کرتا ہے جسم کو گھائل کرتا ہے اور زبان کے تیر دل اور روح کو چیر جاتے ہیں الفاظ کو ذرا سمالا جائے لفظوں پہ ذرا پہرہ لگایا جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب صبح کرتا ہے تو سارا وجود زبان سے کہتا ہے تو ٹھیک رہنا تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی سارے ٹھیک رہیں گے ورنہ ایسا نہ ہو بات تو کرے اور مار باقی کا سارا جسم کھائے تھوڑا سا لحاظ کریں چیزوں پر تھوڑی توجہ دیں ہم بہت اوقات بے باقی کے نام پر بڑا کچھ کہتے ہیں اور اب تو چونکہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے میں تنقید نہیں کر سکتا کسی پر چونکہ پاکستانی ہیں زیادہ تر لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں مضبوط ہیں لیکن آپ نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو کہنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کسی اور انداز میں بھی بات ہو سکتی تھی اب آپ پچھتائیں گے بھی تو وہ بات تو دور چلی گئی لیکن اگر رد عمل کے طور پر بھی آپ تھوڑی در رک جاتے تھوڑا سا برداش کرتے تھوڑا سا چیزوں پر غور کرتے تھوڑا سا آپ توجہ کرتے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں ذرا لفظ کو سوچ لیتے جملہ ذرا مرتب ہو جاتا تو کوئی حرج والی بات تین چار لوگوں سے بات کرتے ہمیشہ سوچا کریں تین چار لوگ تین چار شخص نہیں ہیں جن کے بارے میں کبھی بھی بے باگ جملہ نہ کہیں کبھی بھی نہ کہیں ایک اپنے والدین سے بات کرتے وقت کئی دفعہ سوچا کریں بعض نوجوان سمجھتے ہیں بے تکلفی ہے اور بعض کا خیال ہوتا ہے اببا جی مجھے کچھ بھی نہیں کہتے اممہ میری کچھ بھی نہیں کہتی کیا کہیں وہ تجھے بھلا کیا کریں کیا لفظ ادا کریں اس عمر میں بڑاپے میں بڑاپے میں بڑا شکایتیں کرتا بھی اچھا نہیں لگتا اور کئی دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اب میں بات کہوں گا بھی تو بھلا کس سے کہوں گا کس کے سامنے شکایت کروں گا مجھے ایک دفعہ ایک بوڑی اممہ نے کہا تھا کہ عزیز صاحب وہ بچے تو اٹھ کو لوں دینے انہوں آکھوں میں انہوں خرچہ تھوڑا دین کرن پر مرنان بولن ٹھیک کرن نوما دے سامنے میرے نڈاڈا بول دینے میں تکلیف ہوں دی ان سے کہیں آپ نے دو لفظ ہی کہے تھے اببہ سے اتنا ہی صرف کہا تھا کوئی برا نہیں کہا اتنا ہی کہا تھا کہ اببہ جی تسی بھی تسیانے ہو جو نہ ہو اممہ سے اتنا ہی کہا تھا کہ اممہ چل تو بھی تو عقل مند ہو جائے نا دور بدل گیا تو بچھاری کہتی ہے میں نے تو ساری عمر ہی تیرے نام کر دی میں سیانی نہیں تھی میں نے تو ٹائم پہ ہی نئے کپڑے پہننے چھوڑ دیئے تھے پرانے پہنتی تھی بچے پہن لے اور میں سیانی نہیں تھی میں نے تو راتیں کیا دن کیا وقت ہی نہیں دیکھا ساری جوانی تیرے نام کر دی اور ایک منٹ میں تُنہے کہہ دی ایسے ہانی نہیں تھی ایک دفعہ مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں ایک ڈاکٹسہ مجھے ملے تو اکلوتے ماں باپ کے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اکیلے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں تو وہاں کہنے لگے جی سارا خرچہ دیتا ہوں میں سارا خیال کرتا ہوں ان کی کوئی ضرورت کم نہیں ہوتی تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کی ضرورتیں صرف پیسہ ہی تھی تو پھر وہ سارے زندگی ولاد کی دعائیں کیوں مانگتے رہے ہیں پھر کمائی کرتے دھیان سے اس کا خیال ہے کہ صرف پیسے ضرورت تیری ضرورت ہی کوئی نہیں ان کو کہ تو نوجوان بڑا سیانہ تھا اس کے دل میں میری بات اتر گئی اس نے کہا یار میں تو اس پہلو پہ کبھی سوچیں گی گھر میں ٹیلی فون ملایا میرے سامنے اور فون ملا کے گھر والوں سے بات کی تو کہتے ہیں اس نے امہ تو امہ ہوتی ہے نا اس کا تو دل ویسے ہی نازک ہوتا ہے تو فالد جو ہوتے ہیں وہ چلو تھوڑا سا مرد ہونے کی اس عید سے صبر یا حوصلہ زیادہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ابا جی سکھا کہ ابا جی میں ایک چکر لاما پاکستان دا کہتے ہیں میرا باپ اس طرح رویاد اس طرح بچے روتے ہیں تڑک گیا رو پڑا کہ میں کہہ تسیہینی تکلیف چوتے قدی دسیا ہی نہیں کہیں لے کہ پتر جی تیرا دلی نہیں کردا تکی میں کر کے دسیا اگر تیری توجہ ہی نہیں ہے اگر تیرا خیال ہی نہیں ہے ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کتنا صبر کر کے بیٹھے وہ کہہ نہیں سکتے لیکن ان کی برداست دور دکل جاتی ہے میں نے دیکھا ہے پوچھتے پھرتے ہیں بوڑے پوچھتے ہیں کہ پلاو آج کل یورپ دی ٹکٹ کنے کو دیئے آن جان دی کنے دی بند جان دی پوچھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں اوہ جی چلو پھر منڈا فرکی میں پھرہ لائے بھی پلاو ایک ہونا جی اوہی نیتے ہوتی کمائی نہیں ہے تھے بھی کل نے یہ کیا ہے یہ وہ اپنی محبت ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے الفاظ کا چناؤ لفظوں کا حسن ان سے اظہار محبت بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا مزاج اب بن گیا ہے کہ ہم اپنی ترتیب سے اپنی مزاج کے مطابق بولتے ہیں جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں یہ درست نہیں ہوتا باتیں زیادہ نہیں کرنی اس میٹھنے لگاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے صحیح استعمال پر امت کو بڑی تعلیمات ارشاد فرمائی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سانا سوچیں اور تفسرہ کرتے وقت بالخصوص سوچیں کسی کو رائے دیتے وقت بالخصوص سوچیں ہر بات لیکن صحابہ بیٹھے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے اس کی مثال مومن کی طرح تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے جواب دیا نہیں اللہ کرے یہ سمجھ آئے ہماری نئی نصر کو مجھے جواب آتا تھا کہ درخت خجور کا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے حضور نے پوچھا کہ جس کو جواب آتا ہے دو فرماتے ہیں میں نے اس لیے نہیں دیا کہ محفل میں بڑے بیٹھے تھے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا میں نے اپنی زبان کو بند رکھا کیونکہ وہاں صدیق اکبر بیٹھے ہیں میرے والد جناب عمر بیٹھے حضرت عثمان بیٹھے میں بڑوں کی موجودگی میں اپنا علم ظاہر کروں میں بڑوں کی موجودگی میں رائے دوں فرماتے ہیں مجھے پتا تھا میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ تربیت ہے رسول پاک کے غلاموں کی کہ جس بات کا پتا ہے بڑوں کی موجودگی میں وہ کرنے کو بھی تیار تو اگر پتر اٹھ کے کہے ابا جی دور بدل گیا ہے تو انتے پتہ ہی نہیں تو حالات اور ہو گئے تو اسی پرانے دور دے ہو تو پھر اکبر علابادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں میں دل کرتا ہے زبط کرنوں جی لٹریچر ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ایسا کورس تو زبط کر لینا چاہیے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم نے والد کے سامنے جو مان میں آیا جو کہہ دیا اسی طرح ایک والدین کے لیے لہجہ اور ایک اپنے اساتذہ کے معاملے میں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا اور دوسرا اب اس میں آپ بڑے سارے شامل کر لیں آپ آپ کا بڑا بھائی آپ کے استاذ صاحب آپ کے مشایخ ان سب کے معاملے میں آپ شامل کر لیں اور ایک میں آپ سے اذکروں گا کسی غریب بندے سے گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے پر ضرور توجہ رکھیں آپ نے اس کو کتنا دینا ہے کیا دینا ہے وہ بات علاق ہے لیکن آپ کا لہجہ اور آپ کے لفظ اس کے ساتھ تلخ ہاں کل تو دکان دار پہ کچھ سادے کپڑوں دکان پہ سادے کپڑوں والا بندہ چڑھ جائے نا تو دکان دار اس کے کپڑے دے کے کہتا ہے نہیں لینا کچھ بھی نہیں اس کی جو میں تو پیسے نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو نا خدا نہ خواستہ چاہے دھوکے بازی ہو کسی اور چکرمی آیا ہو اس کی قدر ہونی شروع ہو جاتی لباس دیکھ کر آپ ڈیلنگ کریں گے آپ غریب بات میں نے تھوڑے در پہلے بھی دوستوں سے کہا ایک دفعہ گھر میں میں تھا تو دروازے پہ دستکوی گرمی کا موسم تھا تو میں دروازے پہ ٹکٹا آدمی مانگنے آٹا مانگنے ہا گیا تو اسے آٹا تو دے ہی دیا اور کچھ ایک دو روپے بھی دے دیئے تو ساتھ میں انواکیا میں کھا کام کرے کر تو منگدہ پھر نہیں کوئی طریقہ تیرا تو میری اممہ جی اٹھ کے آگئی وہ پہلے تو جو باہر کھڑا تھا اس کو کہنے لگیں کہ اے شدائی ہے سیانہ نہیں تو اڈی میر بانی تسی جاؤ نراز نہ ہو گیا تھا اب پھر بعد میں مجھ سے کہنے لگی پتر جیدو بھوے طالعہ نا نا وجہ ہوئے کار واسدہ ہوئے تو پھر کوئی نہ کوئی آئی جاندہ ہے واسدے کر آئے کوئی نہ کوئی آئی جاندہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے پھر وہ کس لیے آیا ہے کس رانگوں میں آیا ہے یہ انداز نہیں دیکھا جاتا وہ دروازے پہ اس نے دروازہ کھلا دیکھا ہے بچوں کو چہکتے دیکھا ہے اس نے کہا گھار آباد ہے لہٰذا اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا میرے عزیز یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے لینے والا نہیں بنایا اپنے لہجوں میں سخت ہی نہیں لفظوں میں خوبصورتی آپ کی تازگی آپ کسی غریب آدمی کو صرف عزت دے دیں گے نا اسے کچھ نہیں دیں گے تو وہ کہے گا یار انہوں نے نرنال پیار بڑا کیتا ہے میرے ساتھ محبت بڑی کی انہوں نے نا وہ قدر بڑی کرتے ہیں جناب کی کہا لینہ دینا تو مقدران دے گالتے ٹھیک کرے گا وہ تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے تو میرے عزیز اپنی لفظوں پر اپنے جملوں پر پیرا رکھیں الفاظ کبھی بھی آپ کے کمزور نہیں ہونے چاہیے اور کبھی بھی آپ کا لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں چھل کے کبھی اس آدمی کو تربیت کی ضرورت ہے آپ یقین کریں اگر ہمارے انداز صرف ٹھیک ہو جائے نا تو ہمارے بڑے سارے معاملات میں ویسے ہی سکون ہو جائے اگر اندازِ گفتگو ٹھیک ہو جائے اندازِ تکلم ٹھیک ہو جائے تسلیم بھی دی جا سکتی ہے کسی کو ماجوس بھی کیا جا سکتا ہے کسی کو خوش بھی کیا جا سکتا ہے نراز بھی کیا جا سکتا ہے وہ آپ کا بول نہیں ہے آپ کا لہجہ ہی ہے آپ کا انداز ہی ہے جس سے چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے تو زبان کو خالی ایک ٹکڑا نہ سمجھیں گوشت کا اسے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری جانے اور بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ وہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ باہر بالکل ٹھیک ہے باہر ماشاءاللہ اخلاق بڑا عالی ہے لیکن گھار آتے پرانی سے کیا ہو جاتا ہے یہ سخت ہو جاتا ہے تلخ ہو جاتا ہے نراز ہو جاتا ہے تو یہ بھی زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو زیادہ آپ کے قریب رہتے ہیں تو آپ نے اخلاق سارا دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے خالی پریشانیاں رکھی ہوئی ہیں تو زبان کا بہترین استعمال اچھا استعمال اور ایک بات اور بڑی ضروری کر کے اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں اس زبان کے استعمال میں جس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو غلط استعمال ہے وہ صرف بدخل کی نہیں جھوٹ بھی اس کا بہت بڑا غلط استعمال ہے آپ نے جتنا بھی ٹھیک استعمال کرنا ہے اس میں بولنا سچی ہے اس میں کوئی چیز بھی غلط ہے بات کی سمجھا رہی ہے یعنی آپ نے بات سچی کرنی ہے کوشش کریں درہا مٹھے انداز میں ہو جائیں درہا اچھے انداز میں ہو جائیں وہ والا معاملہ نہ ہو کیا میں نے ایک امیدوار تقریر کر رہا ہے تو اس کے اپنے ورکر کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا سارے جھوٹ بول رہا ہے کرنا کرانا ہے کچھ نہیں اس نے نبی کریم علیہ السلام کے جگہ پہ تشریف فرما تھے تو ایک خاتون اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ہا میرا بیٹا میں کچھ دیتی ہوں یہ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ میں چیز دیتا ہوں بچے کو بہلانے کے لئے تو نبی پاک علیہ السلام نے کریم فرمانے لگے آپ کچھ دینے لگی ہیں اور نے کہا ہاں میں خجور دینے لگی تو حضور فرمانے لگے اگر آپ نہ دیتی تو جھوٹ ہوتا اور یہ بچوں کے ساتھ نا سمجھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کا اعتماد اٹھے گا ان کی آداد اور رستہ اختیار کریں گی تو آپ نے زبان کا جتنا بھی استعمال کرنا اس میں بولنا پر ساچھ ذرا صحیح کر کے بولنا ہے ساچھ کو کڑوا نہیں بنانا کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچا ہوں میں گل کھری کرنا یہ آپ کا فلسفہ غلط ہے آپ کا فلسفہ درست نہیں ہے میں بندہ درست کھڑا پاہ میں میری گل کی زنو کوڑی لگے بھائی آپ غلط فلسفہ بیان کر رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ساچ نبی کریم نے بولا ہے پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے اور کسی کو وہ ساچ کڑوا نہیں لگا آپ کا لہجہ کڑوا ہے تو آپ ساچ کے ذمہ دال رہے ہیں وہ آپ کا مزاج چھیک نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ساچ کڑوا ہوتا ہے ساچ تو میٹھا ہوتا ہے سچی بات تو بندے کے دل کو جا کے لگتی ہے اسے تو بندہ اپنے حاک میں سمجھ کر قبول کرتا ہے سب سے زیادہ ساچ نبی کریم نے بولا ہے پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام نبی پاک نے اتنا میٹھا اور خوبصورت کر کے سچ بولا ہے لہٰذا ہمارا اپنا لہذا ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں جی میں بندہ سچا ہوں لہذا کڑو ہوں یہ کونسی کڑوا ہٹ ہے بھائی آپ کسی وقت سخت ہوں گے لیکن حدود اللہ پامال کی جائیں تو تب اور ویسے بھی ساچ زیادہ تر اپنے بارے میں بولنا چاہیے ہم سارا دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں دو چار ساچ اپنے بارے میں بول نہ پتہ چل جائے تو کتنا اچھا دنیا اپنے بارے میں آپ دلیلیں پیش کرتے ہیں اور سامنے والے کے بارے میں ساچ بولنے کا شوق ہے اپنی دوسروں کی گلتیوں کا شاک ہوتا ہے اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے تو جو پاک ہے وہ بیان کرنا جو جنیدہ شاک ہے اس پر کیوں مرتبو کر رہا ہے پاک بیان کر اس لئے میرے عزیز اپنی زبان کے بہترین استعمال پر اور اپنے لہجے کے بہترین انداز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ علا کل خال